موسیقی رو آئی ایس آئی اینڈ ایلوزن آف پیس جس کے دو روز سے آپ ٹی وی شوز میں بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا ور بھی خاصی خبریں چل رہی ہیں تو ان سے اس بارے میں پوچھکچ کی گئی ایک کوٹ آف انکوائری بھی بٹھائی گئی ہے جس کو ایک سرونگ لیفٹنین جنرل ہیڈ کرے گا اور ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جائے یعنی ان کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے تو اس ساری صورتحال پر یہ جو کتاب ہے ایک بھارتی صحافی ہے عادتیا سنہا انہوں نے مرتب کی ہے جس میں اصد دورانی جو کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور رو کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت دونوں کے درمیان جو مقالمہ ہے اس کو کتابی شکل دی گئی ہے اس میں خاصے ایشوز پاکستان بھارت کے علاوہ یہ آسل میں ملقات جو ہے دوبائی استمبول کٹمنڈو اور بینککوک میں ہوئی دو ہزار سولہ اور سترہ کے پیریڈ میں اور جو ایک گپ شپ ہوتی ہے ریٹائرڈ کانورسیشن کانورسیشن ہے بیسیکلی اس کو علیتیا سنہا نے ایک کتابی شکل دے دی ہے لیکن میڈیا پہ یہ چل رہا ہے جیسے اے ایس دلت اور جنر دورانی نے یہ کتاب ملکے لکھ کی اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے اور میں امید ہے کہ جو court of inquiry ہو رہی ہے اس میں جو بیٹھیں گے انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور اگر یہ کتاب پڑھی ہے تو میں خیال ہے کہ وہ پاکستان میڈیا 99 فیصد پاکستان میڈیا سے بہتر رہیں گے کیونکہ اب تک اور شو سے پہلے ہی ہم دو تین ٹاک شوز دیکھ رہے تھے مجھے بڑا رشت آتا ہے اس لیے کہ میں اور تم یہی بات کر رہے تھے کہ تین دن ہو گئے ہیں تیل دل ہو گئے ہیں اور میں دو سو پچپن صفحے کی کتاب کے دو سو انیس میں صفحے پہ پہ پہنچ پایا ہوں اور تم بھی میرا خیال میں 210 پہ پہنچ گیا 210 پہ پہنچا نا لیکن مجھے رشت آتا ہے کیا قسم سے ان تمام اینکرز پہ ان تمام صحافیوں پہ تجزیہ کاروں پہ اور سیاستدانوں پہ جنہوں نے within an hour نہ صرف یہ کتاب پڑھی بلکہ اس کے بارے میں رائے قائم کی اور فتوے دینے شروع کر دیئے اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیننٹ ہی کمی ہے اور جو بھی ٹاک شو میں آرہا ہے مجھ سے پوچھیں کتاب پڑھی ہے میں نے سنا ہے فلانے نے کہا ہے تھوڑی سی پڑھی ہے ابھی ٹائم نہیں ملا اس سے بھی بہتر اس سے بھی بہتر ہی ٹاک شو دیکھ رہا تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا رہے جی وہ غدار ہے اس کو پانسی دینی چاہیے آپ نے کتاب پڑھی ہے نہیں لیکن وہ غدار ہے اس کو پانسی دینی چاہیے موہ مطلب ہے مطلب ہے صدقے سب سے پہلے سابق شیئرمن رضا ربانی بھی آواز اٹھائی تو میرا خیال میں شاید انہوں نے لازمی پڑھی اس وقت تک نہیں پڑھی ہوئی آجہ میہ صاحب کے بارے یہاں میہ صاحب نے کہا کہ ان کے لیے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس بلایا ظاہر ہے وہ تو میڈیا ریپورٹس دیکھ کر کے میہ صاحب تو اتنے ریڈر ہیں انہوں نے تو دو منٹ میں ختم کر دی ختم کر دی اگر سکرول تھو کریں بہت تیزی سے پی ڈی ایف میں تو آپ دو منٹ میں ختم کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے پڑھی ہے بدکسمتی سے تمہارا علم نہیں ہے لیکن میں پتہ عدسہ لے کے ڈھونڈ رہا تھا کہ یار ان دونوں نے ایسی کونسی بات کر دی میں تو غداری کا ثبوت دونڈ رہا کہ جو پہلے کسی اور نے کسی اور رنگ میں نہ کہی ہو کون سا ایسا انکشاف ہے مثلا کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی تھرڈ آپشن بھی ہونا چاہیے آپ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آزادی ہیں میرا خیال ہے اس پر غور کرنا چاہیے ایک تجویز ہے ایکس لوگوں کی سابق لوگوں کی جس کا اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے ممکن ہے میرا خیال ہے اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہات یہ تھیں یہ ہوا جیسے اسامہ بن لادن کہ جی پاکستان کو پتا تھا یا نہیں تو کہلنا کہ ہو سکتا ہے پتا ہو یہ بھی میں نے خبریں سنی ہے کہ کسی نے ریٹائرڈ آفسر تھا اس نے مقبری کر دی ہے اور یہ لوجیکل بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم تو ڈائریکٹ نہیں ایکشن لے سکتا ہے یہاں ری ایکشن بہت زبردست ہوگا تو تم آ کے لے جاؤ تو ہم جو ہیں ہم وہاں ہاں بلکہ یہ سارے ہم نہیں کر سکتے یہ اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا کہنے لگے الجزیرہ پہ اچھا ہاں اس سے پہلے اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ جو سارا جو ری ایکشن آیا ہے اب صحیح ہے یا غلط ہے وہ آگے کی بات ٹھیک ہے پیج 59 پر اور یہ میں نے صرف ایک کی پیج مارک کیا ہے اس پوری کتاب میں دولانی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے بارے میں کہ جی یہ جو آپ دولت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور میں بھی ہوں یہاں پر سنا جو کہہ رہے ہیں تو آئی ایس آئی کے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے یا کچھ نہیں ہے تو وہ جو دولانی صاحب کا جواب ہے وہ آج کے لئے بڑا فٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے سے کبھی کسی نے اس پر ذکر ہی نہیں کی لیکن اگر میں اپنے ماضی کے تجربے پر جاؤں تو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے یا میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے کبھی کسی نے مجھے caution نہیں کسی نے یعنی آئی ایس آئی یا ملیٹری کی طرف سے مجھے کبھی caution نہیں آیا اچھا all my institutions civil اور military must have had enough confidence in my ability to hold my own اچھا اس کے ساتھ یہ بھی اور یہ بڑی unfortunate بات آپ لگ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اور یہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ ہم ان معاملوں میں paranoid نہیں ہے نہیں ہے اور اب کیونکہ میں سروس میں نہیں ہوں تو میں نے فارمر روہ چیف کے ساتھ جوائنٹ پیپرز بھی لکھے ہیں 2013 میں لکھا تھا 2013 میں اور جیسے جی بالکل اور جیسے آپ نے اسامہ بن لادن کی بات کی اس کے اوپر بھی میں نے اسیسمنٹ دی ہے جو افیشل ورژن کے ساتھ کبھی کبھی نہیں ملتی کبھی نے کسی سے سوال نہیں پوچھا پر الٹا دولت صاحب سے بھی پوچھا گیا اور انہیں لائٹر ٹون کہ دولت صاحب آپ سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ تو آئی ایس آئی کا بندہ ہے تو اس نے کہ نہیں میں تو حاضر سروس نہیں ہوں تو میں جو بھی کہوں میں اپنے پہ اور آخری بات دولالی صاحب نے اس پہ لائٹر ٹون میں جواب دیا اس نے کہا اکسد میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے وہ ایسا بندہ ہوتا کہ کم ہی اس کو ہم رکھیں بھی نہ ہوں تو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جو چھٹکی میں لوگ پر ایڈیا میں پتہ ہے کیا اٹھایا جا رہا ہے کیا اٹھایا جا رہا ہے کتاب میں ہے کہ وہ دلت سے پوچھا عدیتیا نے کہ آئی ایس آئی کے بارے میں کیا خیال ہے کہنے لگے بہت زبردست آرگانیزیشن ہے ویری پروفیشنل لوگ ہیں اور ہماری جو رو ہے وہ تو ینگ آرگانیزیشن نائنی سکسٹی بنیے کمپیرٹیو تو ان کا تجربہ زیادہ ہے افغانستان کا ریجن کا ویسے بھی سب تو اس لحاظ سے اور اچھا پھر کیا کہنے لگے کہ یار اگر مجھے چوائس ہو کہ میں آئی ایس آئی کا ڈی جی بنوں تم بالکل میں انکار نہیں کروں اچھا اس کو لے کے انڈیا میر کا یہ دیکھے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کی تعریف کر دی اور یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا سرورہ نئی باتیں بھی ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ کہ جب ٹو سٹار ڈی جی ایمو تھے مشرف صاحب تو بینزی بھٹوک کی سیکنڈ ڈرم تھی ان کو سیجیسٹ کیا کہ جی ہم کارگل واپس لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل بے شک شاید آپ لے سکتے ہیں لیکن پولیٹکلی سسٹینیبل نہیں ہوگا پھر وہی نواز شریف کو پوسپون ہوا درانی نے یہ کہا کہ کارگل اسیسمنٹ کی سیریز غلطی تھی کہ ہم ریاکشن کیا ہوگا اس کو گیج نہیں کر پا اچھا تقریبا یہی بات سپیسٹ کی لڑائی میں بھی ہوئی تھی اس سے زیادہ سخت بات جناب کس نے کی ہے جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے خاموشی کہاں تک دوہزار تیرہ میں چھپی ہے درانی تو کوئی بات ہی نہیں کی شاہد عزیز لکھتے ہیں اچھا یہ جو ہیں ڈائریکٹر جنرل تھے انیلیسز ونگ آئی ایس آئی میں اس وقت جب کارگل ہو رہا تھا کہ جی چار جنرلوں کو صرف کارگل کا پتہ تھا جنرل مشرف نے کہا یقین دلایا فوجی آئی کمان کو کہ ہم افغانستان میں اگر امریکی ایکشن ہوتا ہے تو ہم پاکستانی بلکل ٹوٹل جو ہیں غیر جانبدار رہیں گے اور ہم اس پہ سختی سے کاربند رہیں گے ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک دن اچانک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تین دے دیئے ہیں ہیومنیٹیرین بنیاد پہ ان کو اور میں نے چونکہ ان سے وعدہ کر لیا تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہہ لے کہ یہ اس طرح کے جو ہیں وہ فیصلے ہو دیتے ہیں اب یہ جو ہے اس کے بعد لوجیکلی اگر آج انہیں بلائیا گیا ہے تو شاہد حزیز صاحب کو بھی وہاں بلانا چاہیے پھر مشرف دو سال کا ٹائم ہوتا ہے کہ دو سال تک آپ مو نہیں کھولیں گے اس کے بعد آپ رائے دے سکتے ہیں سٹیٹیجک معاملات پہ ملکی معاملات پہ مشرف صاحب اتنے نیڈر تھے کہ پریزیڈنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان دا لائن آف فائر میں کہہ رہے ہیں جی ہم نے بندے دی اور پیسے بھی لیے ہنڈریڈز اس کے بعد ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی حافظ سعید ایمنال زوائری تالیبان اسامہ یہ ہمارے ہی رو تھے وہ زمانہ تھا ہم کشمیر میں یہ ہماری زندگی میں جارے ہی تھی اب حالات بدل گئے ہیں تو یار اس پہ ان کو بھی بلالو یہاں I think بلالے کا مقصد شاید کچھ اور ہو اس پر بھی ہم بات کریں گے مشرف کے بارے میں ہم بڑی مزیدار بات ہیں ہم ان کی پوری جیسے آپ کہہ رہے ہیں جلدوازی instinctive attack تو یہ بھی اس میں یہ آتا ہے کہ misjudgment ایک ججمنٹس میجمنٹ نہیں تین چار مسججمنٹس ایک تو کہ بھئی اب کیونکہ نیوکلیئر ویپنس ہیں سب کے پاس تو یہ اسکلیٹ نہیں ہوگا پھر جو پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ریاکشن ہے اس کو گیج نہیں کیا پھر یہ جو سیاچن کا بہانہ ہے اکورنگ ٹو دورانی صاحب یہ بعد میں ان کے ذہن میں آیا تھا اور ورسٹ آ فال بریک لینے ہیں مزے کی بات ہے کہ یہ جو تھا نا کہ اسیسمنٹ ہماری غلط تھی ان کے ریاکشن کے بارے میں مجھر صاحب اس کی کیا جسٹیفیکشن دیتے ہیں کہ لیکن اسیسمنٹ تو میری ٹھیک تھی لیکن ریاکشن زیادہ اوبر ہوگی آہ صحیح بالکل وقفہ لے لیجیے 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 بات ہو رہی ہے دورانی اور دولت صاحبی کتاب مشرف کی strategic assessment یا lack of strategic assessment اپنی جگہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک phone conversation آپ کو یاد ہے بالکل between general مشرف and general عزیز مشرف صاحب بیجنگ میں تھے مشرف صاحب بیجنگ میں تھے اچھا وہ دور نے intercept کی ٹھیک ہے اور وز وہ leak ہو گئی اچھا سب سے جو اس پہ جو خوفناک بات ہے میری لیے کہ اتنی important conversation آپ ایک open line ان پر کر رہے تھے اچھا اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تو آپ نے اپنی دشمن کو misinformation دینی ہے یہ ایسا بھی نہیں تھا پھر انڈیا نے اس چیز کو public کر دیا اچھا بلکل release کیا public کر دیا ٹی وی پر چلی اور اس سے کافی پھر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے to the کیا کہتے stance جو ہمارا تھا اچھا جب اس کا ذکر ہوتا ہے اس کتاب میں اب ہمارا تو خیال ہے نا اس کے بعد اس کے بعد ان کی کیا conversation ہوتی ہے ان کی professional conversation ہوتی ہے کیا دولت صاحب آپ کا خیال ہے کہ اس کو release کر دینا چاہیے تھا یا اس کو مزید monitor کرنا چاہیے تھا کہ کوئی اور information ہے اس نے کہا ہاں اس میں بھی دو رائیں مطلب again professional level of conversation چل رہی ہے اور بہت interesting بات ہے مجھے اس پہ جو interesting چیز لگی ہے فرانکتی speaking کارگل کشمیر OBL یہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہے جب یہ ایک دوسرے کی ایجنسی پر کومنٹ کہہ دیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ISR تو تیری بڑی تکڑی ہے وہ کچھ بھی کرا لیتے ہو دولانی صاحب کہتا ہاں ٹھیک ہے کم وسائل میں ہم نے بہت جاتی ہے پوری ایجنڈ چیز ہم کنسسٹینٹلی کام نہیں کر سکتے اچھا پھر کیا کہتے ہیں میخل دولت صاحب کہتے ہیں کہ ہم raw اور باقی ایجنسی کافی cooperate سکتے ہیں تو دولانی صاحب کہتے ہیں پھر تو آپ ہمارے سے بتر ہیں کیونکہ ہمارے inter agency cooperation and civil military cooperation zero میں ہے this was a very interesting مجھے anacdote بہت مزیدار لگا کون سا والا ان کی appointment ہوئی military attache جرمنی میں جی تو وہ ایجنسی یں چھانبین کرتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے دولانی صاحب نے کہا میرے سسرال گئے ایجنسی والے lahore میں تو وہ تالہ لگا تھا گھر پہ کوئی تھائی نہیں تو گلی میں چوکی دار تہل رہا تھا تو انت کی جلدی report بنانے کی تو ان چوکی دار سے پوچھا ہے بندے جڑے رہن دینے اس کارے چاہے کس طرح دینے کہ سرکار بہت شریف لوگ لے چوکی دار کی گواہی پہ میں کلی رہا اور مجھے military attach that's how they work دولت صاحب نے اس کی اگزامپل دیا یہ بڑا مصدار ہے کہ ان کی بھی ہو رہی تھی assessment یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا exactly مجھے یاد نہیں ہے لیکن intelligence والوں نے کہ آپ گئے تھے پاکستان کی کسی فنکشن پر تو اس نے کہ کوکٹیل پارٹی تھی وہاں اس نے کہ نہیں میں تو نہیں گیا اور نے کہ نہیں جی آپ گاڑی تصویر ہیں تو اپنی بیوی کو call کہ تم گئی تھی اس نے کہ نہیں میں بھی گئی تھی تو پتہ کیا لگا کہ اس ہی گلی میں ایک nursing home تھا اور ان کے بینوئی تھے ان کا accident ہوا تھا وہ وہ ان کو ملنے گئے تھے اور انڈیا کے intelligence والوں نے سمجھا کہ یہ نہیں گاڑی یہاں کھڑی ہے تو یہ اندر ہی ہوں it gives you an idea of how they operate cia کو بہت لانتے بھیجی کہ اس سے زیادہ third rate agency ہے نہیں وسائل بہت ہے assessments ان کی بقواس ہوتی کیونکہ ان کو پتہ کہ ہم نے یا ریاستوں کی دوستی جو ہے وہ صرف مفادات پہ مبنی ہوتی ہے ان کی آنکھ میں مروت نہیں ہوتی ایک دن گدھا باب ہے اور دوسرے دن باب گدھا ہے بے شک ایسے چلتی یہی ہے crude politics real politics اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ دونوں کی بڑی ذاتی دوستی ہے راجیو اور زیاؤ لکھ کی بڑی دوستی ہو گئی بھائی یہ working relationship ہوتی یہ working chemistry ہوتی ہے جیسے عجید دوال اور ناصر جنجوہ واپس میں ملتے ہیں وہ ظاہر professional کو فتو کرتے ہوں گے سکتا ان کی chemistry مل رہی ہے ہو سکتا نہ ہو تو یہ working chemistry ضروری ہوتی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس دولت ٹائپ ریٹائر ہونے کے بعد یہ تینک ٹینک ہیں یہ بیک چینلز ہیں یہ ٹھرڈ پارٹی ہیں اس کا کام کرتے ہیں اس کے ذریعے ریاست ہیں اور میسیجز دیریکٹ یا ان کے ذریعے یہ اتنے مفید لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو بلیک ڈ رائٹ پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس دے پیج نمبر 143 پہ یہ جمعہ کہا اور اس کا کیا مطلب ہے فلانا فلانا ایسا نہیں ہو دا میری جان ریاستوں کا مسئلہ جو ہے بیک ڈور چینل کبھی منقطع نہیں ہوتا بلکو کبھی بھی کبھی کتنا ہوتی ہے کوئی بھی کانفرنس ہو اس میں سے ایک جملہ نکال کر کہیں گے تم نے بلک بیچ دیا تم دیش دروی ہو اس ایتما سفیر میں جتنا بھی بیک چینل ہو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی silence is the best expression بات کا بطنگ نہ بنا جانے دو کوئی بڑی بات نہیں اس کو positively لو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے میری جان کہ establishment بھلے انڈیا کئی ہو یہ پاکستان کی یار retired officer کی negative یا positive رائے پہ تو نہیں چلتی نا اس اپنی priorities اور policies ہوتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کی رائے ڈک کر لیتے کچھ نہیں کرتے ہیں یہ تو ایک discussion ہے over a cup of tea اس کو اگر اتھنی seriously لے لیا کہ اوہو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مطبع ہاتھی کے دان دکھانے والے اچھے دکھانے والے کیا ہیں انڈر ہینڈ بات کر رہے ہوتا میں آپ کو بتاؤ کون کس سے ملتا رہا ہے اگر آپ بریک لے اس کے بعد بریک کے بعد واپس آتے بریک ویلکم بیک جنرل اسد دورانی اور اے ایس دولت جو گفتگو پر مبنی کتاب دی سپائی کرونکل اس کے پس منظور میں ہم گفتگو یہ کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ یہ جو تینک ہوتے ہیں یا بیک چینل یا ٹریک ٹو جو بھی آپ کہہ لے ہیں یہ ظاہر ہے اسی طرح گفتگو کرتے ہیں سجیسٹیو گفتگو ہوتی ہے اور دس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیا جو پالیسی موجود آئی دارے ہوتے ہیں انڈیا ہو یا پاکستان ہو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو ان کو وربیٹم سیریسلی لینا چاہیے یا ان کی جو تجاویز ہیں انہیں سیریسلی لینا چاہیے بجائے اس کے کہیں کہ یہ اس کا دشمن ہے تو تم اس سے کیوں ملے اس سے زیادہ بڑی بات ہو اب میں آپ مثال دوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹیبلش ادارہ ہے اور تقریر پچھس تیس سال سے میں سن دراؤ کہ چل رہا ہے اب اس میں کیسے کیسے لوگ جنہیں میں اگر ایک عام آدمی ہوں تو یہ دشمن ہیں دونوں تو یہ آپس میں مل کے گپ کیسے لگا رہے ہیں ائر چیف مارشل ایس کے کول انڈین کیبنٹ سیکٹری پی کے کول پاکستان کے سنتکار بابر علی جی جو ہے جرنل کے ایم عارف جرنل سندر جی جرنل جہانگیر کرامت سیکریٹری خارجہ نیاز نائک مرہوم سابق انڈین وزیر خارجہ جسون سنگ انڈین سٹیٹیجسٹ کے سبرامونیم جرنل اصد درانی جرنل احسان الحق اور میجز جرنل ڈیٹائر محمود سمیت بی سیوں لوگ ہیں جو مختلف سپانسر سیمینارز میں جاتے ہیں پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں ایک سپیسیفک مسئلے پہ پیپرز لکھتے ہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے اب ہم جب سرویس میں تھا تو ہمارا ویو کچھ اور تھا لیکن جب ہم نے باہر آ کے چیزوں کو دیکھا ہے تو ہمارا ویو وہ ہے تو اب اس میں سے جو باتیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں پھر یہ جو پرندے ہوتے ہیں ہر طرف کے ان کے ذریعے آپ پیغامات بھیجتے ہیں اچھا ایک میں آج شیکر گفتہ کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا بڑھ سینئر صحافی ہیں انہوں نے جناب رو کے ایک سابق سربراہ تھے آنن ورما یہ اس دور کے تھے جب حمید گل پاکست آئی ایس آئی کے سربراہ تھے آنن ورما نے جب حمید گل حمید گل افغان غازی اور سارا انہمی نمبر ون آنن ورما رو ایکس چیف وہ لکھ رہا ہے کہ جی وہ پروفیشنل آدمی تھے اچھا اور بڑے ایزی لی اویلی تھے جب بھی کوئی کرائیسز ہوتا تھا تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے تھے آپ رو کو یاد ہوگا 1987 میں جب جنرل سندر جی تقریبا لگ رہا تھا کہ بس اب جنگ آج شروع ہوئی یا شام کو شروع ہوئی تو کہ میں اور حمید گل لائن پہ آئے راجیو گاندی کے ساتھ بریج بن گیا اور زیاو لگ کے ساتھ حمید گل بریج بن گئے اور ہم نے جو ایمیجیٹ ایسکلیشن تھی اس کو اوٹ کیا اور پھر چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہونی شروع ہو گئی آگے لکھتے ہیں کہ جی اور اتنا کانفیڈنس بیلڈنگ ہو گئی تھی کہ مشرقی پنجاب میں سکھ خالستان کی تحریک چل رہی تھی تو پاکستان نے بقول ورما کہ حمید گل صاحب نے چار بھگوڑے فوجی سکھ جنہوں نے پدھا لے لی تھی ان کو خیر سکالی کے طور پر واپس کر دیا اب مجھے اس موقع پہ یاد آیا کہ انہی حمید گل صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے سکھوں کی فیرکست راجی پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے سٹیٹس اسی طرح چلتی ہیں اور خصوصا جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں اسی طرح شیڈوز میں کام کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں وہ ایک پروفیشنل ریلیشنشپ بھی ہوتی اور دشوانی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہماری طرف سے بابا ریلی کو چھوڑ سارے سارے ریٹائر فوجی ہیں جی there is no civilian ان کے ہاں سے پھر ایک دو آ جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں بھی مور اور لیس ریٹائر اس ریٹائر ٹریک پیپر لکھا اس کو میرا نہیں خیال ویٹ کرایا مجھے نہیں لگتا کہ دلت نے انڈین گورنمنٹ سے اجازت لی ہوگی کہ جی میں دورانی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہت تو ایسا نہیں لگ رہا اس لیے کہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دو سال بعد آپ خانونی طور پر آپ گفتو کر سکتے ہیں آپ سیمینارز میں جا سکتے ہیں آپ اپنا مافیو ضمیر بیان کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ایف سین بٹس کے ساتھ اگر اپنا مشرف والی بات کی اس نے حاضر سرویس ہی لگ دی نا ساری خطاب چھوڑ دو رہا بات ایک بانتا ہے کہ very efficient ابھی تک کوئی ISI defector on camera نہیں آیا نہ ہی ہم کسی انڈیا میں ہالانکہ ہم ISI کو train پٹری سے اتر جائے ہم کہتے ہیں ISI کی ہے حالی میں انڈیان ڈیپلومیٹ کو سزا ہوئی ہے بینگ an ISI کو کوئی ISI agent کو نہیں لائے ٹھیک انس کام میں وہ صحیح ہیں دورانی صاحب کہنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کام کے لئے اس کو استعمال کریں خاص طور پر political assessment اب یہ آپ سنیں کہ ISI's ability to make political assessment has been very limited اور اس کی example بھی دیتے ہے کہ 1970 میں یایہ خان نے election hold کر دی کیونکہ intelligence AC نے کہ ہم parliament آئے گی آپ کا کام چلتا رہے گا ایسا نہیں ہوا East میں مجیب West میں Zulfiqar Ali Bhutto یایہ بیچ میں with nothing پھر یہ کہتے کہ 1990 کے election میں حالانکہ اس پر بات کرنا چھے اور بھی examples دی ہیں جیسے جب حمید گل تھے 1988 election میں کہ اس نے کہ پی 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 جیت جائے گی لیکن پنجاب میں اور سندھ میں جو ریزائلٹ اس نے کیا تھا اس کا بالکل opposite آیا تھا تو یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا کیل بڑے صحیح اندر جاتے ہیں چلو اس کو ہر کام کے لئے استعمال کر لوگوں کے لئے بھی کہ court of inquiry جو فوج نے کی ہے کہ آیا اس میں کوئی کتاب نہیں پڑھ میاں صاحب اپنی جگہ صاحب بڑے لوگ ہیں میں تو چھوٹے لوگ کی بات کر ہم چیز نہیں پڑھ دیں اس چیز کی اوپر جس بندی نے اس چیز کو نہیں پڑھا اس کے تجزیہ کی اوپر ہم تجزیہ کرنے کسی بھی کتاب کے ریویو کا سوشل میڈیا پہ کم کم کتاب پڑھ دور کی بات کتاب ریویو پڑھ دور کی بات صرف ہیڈ لائن پڑھ کر اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اکسر لوگوں نے اپنا article اٹھاچ کر کے مجھے بھیج جائے ایجالیس ہوتے ہیں وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ کتاب تائٹل دیکھ تہہ تک پہنچ جاتے بریک لے ٹائم چیک لے 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 ویلکم بیک اور دو روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی بھی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک خاتون کو بالوں سے پکڑ کر کھیچ رہا ہے اور اس کے خاصے کمنٹ آئے اور یہ کہا گیا کہ کہا کی ویڈیو ہے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس شخص کو نہ صرف پکڑ لیا گیا ہے بلکہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ دیرہ غازی خان کی ویڈیو ہے محمد رفیق وہ اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ اس نے اسے ایک extra marital affair سے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ہمارے معاشرے کا چہرہ ہے جو گاہ بگاہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے خوش قسمتی اس بات کی کم از کم سوشل میڈیا پر اتنی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ پنجاب حکومت کو ایکشن لینا پڑا اور ساتھ ہی لیکن جتنی یہ وائرل ویڈیو ہوئی ہے یہ چیز وائرل ہو لی چاہیے یہ جانبوچ کیا فائر نہیں دیکھ نہیں میں نے سکرین پر تو اس پر بات کر لیں ہم کہ یہ مقامی انہوں نے جانبوچ کر یہ آرڈر دیا ہے کہ جو بھی خواتین پر تشدد کریں گے اور گرفتاد ہوں گے ان کو کوٹ فیمیل پولیس آفیسرز لے جائیں گے تو یار ویڈیو سکرین پر دوبارہ چلا دو ایک دفعہ چل گی چل گی پر آخر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں چاروں طرف سے سندھ میں بھی ہوا ہے گمبٹ کی خاتون شادی شدہ خاتون چھے بچے تھے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی وہ سید زادی ہیں کہ ان کا جو شوہر ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور کسی سے بھی میری جان بچائیں میرے خطرے میرے وائرل ہوئی کاش مجھے پتہ ہوتا آپ یہ موضوع لارہے ہیں تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان تک بات پہنچی تو انہوں نے مقامی پولیس سے کہا کہ اس کو دیکھیں چیک کریں تو اس بی بی کو ریسکیو کر کے شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں اس کی تحقیقات چل رہی ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا پاور آرہ اچھے چلیں یہ خوش خبری ہے اور پچھلے دن چاہ دنوں جیو آئے فے نے بڑا جشن بھی ملایا تھا اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھر ملایا کیا خیال ہے خوشی میں خوشی میں ظاہر ہے بلکل وہ مٹھائیاں دینے گئے تھے لوگ سمجھ لیکن شیخ رشید نے تو کہا یہ نہیں ہوں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلے ہو جبی بھی آپ نے پتا رہا چاہیے شیخ رشید دیکھیں کہ شیخ رشید کیا رہے اس کو الٹ کبھی 90% آپ جیتیں گے مجھے خوشی جیتنے پہ یاد آیا کہ پاکستان نے کل مجھے خوشی ہے کہ مرزور آفریدی صاحب جو ہیں وہ مقام وزیر آلہ ابھی تو نہیں ہو رہے سب وہ ڈاؤن ہو گئے نوٹیفیکشن ریجیکٹیڈ خاہے خاہے وہ ابھی پتہ نہیں کچھ چل رہا ہے لیکن خان صاحب خان صاحب پنجام میں شہباز شریف محمود الرشید صاحب وہ سب ہو گئے لیکن اصل خوش خوش خبری پہ آرہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ کل نو وکٹو سے جیت لیا ہے اور تیس سال میں پہلی دفعہ انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میں کسی بھی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شکست ہوئی ہے ایننگ سے ہونے والی تھی اور سکھاؤ دنیا کو کرکٹ یہ ہوتا ہے لارڈز کیونکہ کرکٹ کا ہیڈ کارٹ کہتے ہیں اس کو پاکستان کی بڑی اچھی بات ہے جب یہ جا رہی تیم تو مجھے یاد ہے بڑے تجیاکار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2-0 ہارے گا اور ٹیسٹ سیریز تو گئی اور یہ سارا وہ کرکے لیکن جس طرح boys played well boys played really well یہ نئی team ہے انگ team ہے انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور بہت سے بہت 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 ہی کیوٹ ویڈیو ہے جو ان کے بہت پیار آئی پر یہ انٹیو دے رہے ہیں ان کے بعد کیا ہوتا ہے پر میں خلاص آپ نے دیکھ لی کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں مجھ ایک دعہ دکھا دیں very proud for me and my family you know he is my lucky champ so always with me so i think it a great feeling for me and especially the winter test match in the home of cricket so it's a great feeling here thank you so much thank you thank you to how to chile مجھے اس بچے کا تفسرہ پسند رہا ہے کہی صحیح ہے نا گو 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 مطلب کوزک سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ اس میں جو man of the match ہے محمد عباس پاکستان کے پیسر ہے ان کے بارے میں ایک آ گیا کہ وہ سیالکورٹ کے قریب ایک گاؤ ہے جہاں پکی سڑک بھی نہیں جاتی ان کا تعلق وہاں سے ہے اور ان کو home of cricket میں man of the match کا ایوارڈ ملا ہے محمد عباس کو تو it's a huge honor for him اور ہمارے کرکٹرز ہمیشہ جو players ہیں وہ ایسے علاقوں سے نکل کے آتے ہیں کہ جہاں سے تصور نہیں ہوتا اور یہ جو team پوری کی پوری ہی ہے as a young team انہوں نے proof کیا کہ ہم جو ہے نا انگلینڈ کو پچھاڑ سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اب hopefully hopefully اگر یہ ہرا دیتے دوسرے ٹیس بھی تو میرے خال میں پہلی دفعہ ہوگا انگلینڈ کا recent history میں کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے اگر ہم ایک انگلینڈ سے جیتے جو کہ ظاہر ہے ابھی نہیں جیتے تو سو سال سے انگلینڈ کو ایک انگلینڈ سے پہلے ٹیس میں شکست نہیں ہوئی تھی دیکھو جو برائی آتی ہے نا تو پہلے ایسے ہی ہوتا ہے ایک زمانے میں آپ پوری دنیا پر راج کرتے تھے اس کا اس سے کیا تعلق ہے میں پاس آؤ کچھ کہنے کی نہیں ہے یہ ظاہر ہے میں انہیں چیزوں پر آسکتا ہوں میں اب میں 100 پر تو نہیں بات کروں گا سوال یہ ہے کہ یہ جو لارڈز میں پاکستان کے شاندار فتح ہوئی ہے اس سے افغانستان میں آمن کی کوششوں پر کیا مدد مل سکتی ہے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں اس کے خلاف ریاکشن کیا چل رہا ہے ایک ہوتی ہے کرکٹ گیم اور ایک ہوتی ہے گریٹ گیم صحیح بات میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آگے میں نے سوچا نہیں ہے سوری مجھے کیا افغانستان کے ساتھ دیلیٹ کرنا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے ساتھ میں آرام سے کمینٹی کلونیلزم پر بات کر دیں خوشی کا اظہار کرو کہ ہمارے لڑکے میں خوشی کا اظہار یہ تو کر رہا ہوں دیکھو سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کو نیچے دیکھو جرمن میں کہتے ہیں شریڈن فلویڈ کہ کسی اور کی تکلیف کو دیکھ کے آپ کو مزا آ رہا ہو تو مجھے انگلین کی تکلیف دیکھ کے مجھے مزا آ رہا ہے مجھے تو یہ کہ اپنی ٹیم کو دیکھ کے میں تو I am so happy فرنکلی کہ یار یہ اس طرح جس طرح یہ کھیلے اللہ کرے اسی طرح چلتا رہا ہے ہم بھی خوشی ہے چیمپیانس رافی سے لے کے اب تک they're doing great ویڈان پاکستان ٹیم اور آج کے لیے شکر ہے اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناصر سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں ورنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نی تو ہمیں بھی گھر جانا ہے میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے صحیح بار